یا دھدری ہوتی کیا ہے؟ یہ ایک فنگل انفیکشن ہے جو جلد کی اوپر کی سطح میں ہوتا ہے لیکن اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہ باڈی کے ایک حصے سے دوسرے حصے پہ بھی آ جاتا ہے ایک انسان سے دوسرے انسان کو بھی ہو جاتا ہے اور اس کی اندر بہت خارش اور جلن اور لالی اور یہ سارے پرابلمز ہوتے ہیں اور یہ ایفیکٹ جب ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایک یہ کافی بڑی پرابلم بن جاتی ہے کیونکہ ان کے کام میں بھی پھر کتاہی آتی ہے یہ سمٹمز رات کو سونے میں پرابلم ہوتی ہے تو اس لیے ہمیں اس کا علاج کرنا جو ہے وہ بہت ضرور ان کے جسم پہ کہیں بھی آ جاتی ہے اور جو بگلوں میں بھی ہو سکتی ہے باڈی کے کہیں بیک پہ پیٹ پہ ٹانگوں پہ کہیں بھی آ سکتی ہے پیروں کی انگلیوں کے درمیان عام طور سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک کریم لگا لیتے ہیں جس کو ہم سٹیرویڈ کریمز کہتے ہیں اس سے ان کی خارش میں تو کمی آ جاتی ہے لیکن دھدری ورس ہو جاتی ہے علاج مال جا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں میں پروفیسر ڈاکٹر نادی علی اصفر ہوں اور میں آج کل گچھنوالا میڈیکل کالیج میں پوسٹیڈ ہوں ایس ہیڈ آف دیپارٹمنٹ جو ڈسٹرک کے ہیڈ پورٹ ہاسپٹل ہے اس کی بھی میں انچارج ہوں اور ایوننگ کلینک میرا سکن کانفیٹنس کلینک ہے مارل ٹاؤن میں آج میں ایک ٹاپک پر بات کرنا چاہوں گی آپ کی اویرنیس کے لیے جو کہ ہے فنگل انفیکشن جس کو عام زبان میں ٹینیا یا دھدری کہا جاتا ہے رنگ وم بھی کہتے ہیں لوگ اس کو تو بیسے تو یہ کامن پرابلم ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں اویرنیس ہے پتا ہے کہ یہ کیسے ہوتی لیکن آج کل اس میں کچھ ایشوز آ رہے ہیں جس میں ہم بات کریں گے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ رنگ وم ہوتا کیا ہے یا دھدری ہوتی کیا ہے یہ ایک فنگل انفیکشن ہے جو جلد کی اوپر کی سطح میں ہوتا ہے اور یہ ڈیپ نہیں جاتا یعنی کہ باڈی میں یا بلڈ میں نہیں جاتا اس لیے ہم لوگ اس کے لیے بہت بودر نہیں ہوتے عام طور سے پبلک اس کے علاج میں تھوڑا کتا ہی کر دیتی ہے لیکن اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہ باڈی کے ایک حصے سے دوسرے حصے پہ بھی آ جاتا ہے ایک انسان سے دوسرے انسان کو بھی ہو جاتا ہے اور اس کے اندر بہت خارش اور جلن اور لالی اور یہ سارے پرابلمز ہوتے ہیں اور جب یہ بہت زیادہ بڑھ جائے تو اس کے لیے اوپر لگانے کی دوائیاں کام نہیں کرتی ہیں اور کھانے کی دوائی ہمیں لینی پڑتی ہے کافی مقدار میں آج کل اس کا مسئلہ کیوں ہے ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو انوائرمنٹ ہے اس میں ہمیڈیٹی بہت زیادہ ہے اس میں بہت زیادہ ہمیں پسینہ آتا ہے کچھ مہینے ایسے ہیں سال کے جس میں پسینہ کا پرابلم اور ہیموجیٹی کا پرابلم بہت پیک پہ ہوتا ہے اس مسئلہ کی وجہ سے ہمیں کیونکہ ہمارے پاس سینٹرلی ائر کنڈیشن انوائرمنٹ نہیں ہے پاکستان میں تو بہت لوگ جو ہیں اس پرابلم سے ایفیکٹڈ ہیں اور یہ ایفیکٹ جب ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایک ایک کافی بڑی پرابلم بن جاتی ہے کیونکہ ان کے کام میں بھی پھر کتاہی آتی ہے یہ سیمٹمز رات کو سونے میں پرابلم ہوتی ہے تو اس لیے ہمیں اس کا علاج کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اچھا اب اس کے علاج کے طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اس کو ڈائیگنوز کریں کہ یہ پرابلم ہے کیا تو یہ دائرے کی شکل میں انسان کے جسم پہ کہیں بھی آ جاتی ہے اور جو بگلوں میں بھی ہو سکتی ہے باڈی کے کہیں بیک پہ پیٹ پہ ٹانگوں پہ کہیں بھی آ سکتی ہے پیروں کی انگلیوں کے درمیان تو اس سارے کا علاج جو ہے وہ ضروری ہے اور اس میں پھر ہم نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے تو سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ ہم جلد کے ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ وہ ڈائیگنوز کریں کہ یہ واقعی دھدری ہے یا کچھ اور ہے عام طور سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک کریم لگا لیتے ہیں جس کو ہم سٹیرویڈ کریمز کہتے ہیں اس سے ان کی خارج میں تو کمی آ جاتی ہے لیکن دھدری ورس ہو جاتی ہے وہ دھدری کا یا فنگس کا علاج نہیں ہے سٹیرویڈ بلکہ وہ اس کو بڑھا دیتی ہے تو وہ عام طور سے جو آور دی کاؤنٹر ٹیوبز ہیں وہ آوائیڈ کریں اور جلد کے ڈاکٹر کو دکھا کے پہلے تو تشخیص کریں کہ یہ واقعی فنگس ہے اور پھر اس فنگس کی دوائی ان سے ہی لیں تاکہ وہ ان کے آپ کو اس کے مطابق میڈیسن دیں کھانے کی بھی کیونکہ کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو جگر پہ جا گردوں پہ اثر کرتی تو خود سے یہ دوائی لینا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور اب ایک اور پرابلم جو آگئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت ریزسٹنٹ ہو گیا ہے ریزسٹنٹ ٹو ٹریٹمنٹ کا مطلب کہ جو عام انٹی فنگل دوائیاں ہیں ان سے یہ ریسپانڈ نہیں کر رہا اور ہمیں بہت اس کے لیے پرابلم آ رہی ہے کہ پیشنٹ کو بار بار یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو اس لیے ہم اس کے لیے بہت فکر مند ہیں کہ جس طرح بیٹیریل انفیکشنز ایمپسیلن کو ریزسٹنٹ ہو گئی تھی اور پھر اور دوائیاں آئیں مارکٹ میں اسی طرح ہی فنگس بھی ریزسٹنٹ ہوتا جا رہا ہے دوائی کو تو ہمیں اس کے لیے بہت خیال سے ٹریٹمنٹ دینی ہوتی ہے کامبینیشن بنانے ہوتے ہیں ٹریٹمنٹ کے اور اس کو فالل اپ میں کنٹینیو رکھنا ہوتا ہے تاکہ پیشنٹ جو ہے وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو کیونکہ اس میں پھر کاسٹ بھی انوارڈ ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں کے پھر جو ہے وہ پیسے بھی ضائع جاتے کیونکہ ان کو دوائی اثر نہیں کرتی تو کانلی اس کا خیال کریں اور اس کو جو ہے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو آپ کو شکریہ